شیر پڑھا بخولوں کی عمریں مختصر ہیں ماشا تو میرا نام اعجاز بخاری ہے اور میرا یہاں ہونا میرے لئے میرے والد کا اعجاز ہے میں نے چھ لاکھ سے زیادہ لوگوں کو تربیت دی ہے میرے اللہ کے کرم سے میں نے کوئی ستائیس کتابیں لکھی ہیں اور نائنٹی ٹو سے ہم لوگ سبز انسٹیٹوٹ یہ جو ادارہ ہے یہ ہم چلا رہے ہیں مجھے جو کہ موقع ملا ہے تو میں ذرا آپ سے ضرور اپنے ان خیالات کا اظہار کروں گا بحیثیت بیٹے کے کیونکہ یہاں جتنے بھی اصحاب تشریف فرما ہے زیادہ تر اولاد والے ہی ہیں اور نانا دادا بھی شاید بیٹھے ہوں گے تو میں نے تربیت کے حوال سے آپ سے اذکر میں نے کوئی پندرہ ہزار سے زیادہ کپلز کاؤنسل کی ہیں یہ جو میاں بیوی کے جھگڑے وگڑے معاملات ہوتے ہیں اس طرح پیرنٹنگ کے پر بھی کام کیا ہے اور جب کوئی مجھ سے پوچھتا ہے گو کہ میں سیٹیفائیڈ ہوں یوکے اور یویسے سے پھر بھی جب بھی مجھے کوئی پوچھتا ہے کہ یہ تم نے گر کہاں سے سیکھا تو میں کہتا ہوں ان کے نالائن کے تو فیل ہے چونکہ جو کچھ آپ کو گھر سے ملتا ہے نا اکثر اس کا سانی کم ملتا ہے چونکہ وہ آپ کو گھر سے ملا ہوتا ہے اور وہ تربیت ہوتی ہے ہمارے آج بھی ہم لوگ چار بھائیں ہیں الحمدللہ چاروں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور ہمارے والد صاحب ہمیں فرماتے ہیں کہ بیٹا ہفتے میں ایک دن بیٹھ کے ایک میٹنگ کر لیا کرو جس کو جس سے شکوا ہو وہ ہفتے کے اندر ختم ہو جانا چاہیے اور اس کے نتائج یہ ہے کہ دس برس میری شادی کو اور بارہ برس میرے چھوٹے بھائی کی شادی کو ہو گئیں سمجھتا ہوں آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں اور چونکہ میں نے پندرہ ہزار کے قریب کپل کاؤنسل کیا ہے تو یہ بھی کرامت اور موجزے سے کم نہیں ہے کہ ایک گھر کے اندر لوگ رہتے ہوں اور وہ صلح صفائی کے ساتھ اور محبت اور احترام کے ساتھ رہتے ہوں ایک جملہ پروفیسر صاحب میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں یا تو ہم متاثر کرتے ہیں یا پھر متاثر کرتے ہیں اسی لئے ہمیں اکثر ہمارے اردگیت آپ کو متاثرین کی تعداد میں اضافہ نظر آتا ہے اور دوسری بات میں آپ سے ارس کروں جو سب سے زیادہ ہمارے لئے ایک طرح سے تکلیف دے ہے چونکہ ظاہر ہے اب تو برسہ برس سے بات کر رہے ہیں میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ جنہیں جب ہم کہتے ہیں نا کہ جن کو اثر نہیں ہوتا جن پہ کہ بلہ برگیڈیو صاحب میں کہتا ہوں جن پہ اثر نہیں ہوتا ان کو اثر پڑ چکا ہوتا ہے اور اس سے زیادہ خوفناک بات ہمارے لئے آپ کے لئے نہیں ہے کہ ہم متاثر بھی نہیں ہوتے ہیں یعنی اس قدر متاثر ہو چکے ہیں کہ اب ہم جس پہ جملے اثر نہ کریں جس پہ بات اثر نہ کریں کیا وہ بڑا خوبصورت ہے کسی کا شاید جوش کا ہے کہ گنچا تیری تخلیق پہ دل ہلتا ہے گنچا تیری تخلیق پہ دل ہلتا ہے ارے تو فقط ایک تبسم کے لئے کھلتا ہے ایک تبسم کے لئے تو واپس میں اس طرف جاؤں گا آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کو آزما کے دیکھئے جتنے بھی اصحاب یہاں تشریف فرمائے جو بابا سائی نے فرمایا کہ ہفتے میں ایک دن آپ اپنے لوگوں کے ساتھ مل کے بیٹھئے جتنے غم ہے وہ وہیں غلط ہوں گے جس کو تکلیف ہے پریشانی ہے وہ آپ کے ساتھ اس کے پر اپنے اظہار ادھر کر دے کہ کلیر ہو جائے گا وہیں پر اور پھر آگے آپ اگلے ہفتے کے حساب سے چلتے رہیں گے موسیقی